السلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم سب بھی ایک دم ٹھیک ہیں تو یہاں پہ اس جار پہ میں نے ایک پودا رکھا تھا کافی دنوں سے اور یہ مطلب سوک گیا تھا تو میں بدلوں گی بدلوں گی بول کے مطلب یہ ایسے ہی بڑا رہتا تھا تو آج میں نے سوچا کہ آج میں دوسرا کچھ کام نہیں کروں گی تو یہ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے دوسرا ایک پودا کاٹ کے اس پہ رکھ دیا اور ویسے مطلب گھر پہ پودا رکھنا وہ بھی مجھے بہت ہی پسند ہے ہمیشہ میں مطلب بدل بدل کے رکھ دیتی ہوں تو میرا جو زیادہ تر کام ہوتا ہے وہ ہمیشہ مطلب بھی نہ پلان کی ہی ہوتا ہے میں کچھ بھی پلان کر کے نہیں کرتی ہوں کیونکہ میرا ماننا ہے کہ جو بھی پلان کرتے ہیں وہ اللہ ہی کرتے ہیں اور ان کا پلان کیا ہوا کام مطلب بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور میں ہمیشہ سے مانتی آئی ہوں یہ کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے میرے ساتھ میں جب بھی پلان کرتی ہوں اس ٹائم مطلب اتنا اچھا نہیں ہوتا کام زیادہ تر بگڑی جاتا ہے اس لئے مطلب پلان کرنا ہی چھوڑ دیا میں نے بہت پہلے سے تو مطلب جب جو ہو جاتا ہے اچانک سے وہ مطلب بیسٹ ہوتا ہے میرے لئے میرا یہ ماننا ہے تو یہاں پہ پودا میں نے رکھ دیا اور آج جمعہ کا دن تھا تو اس لئے میں نے سوچا کہ اپنا ناکھن بھی کٹ لیتی ہوں اور اسے بہتر دن تو ہوئی نہیں سکتا تو میں نے اپنا ناکھن کٹا اور اس کے بعد نہایا اس کے بعد زہور کی نماز پڑی اور کھانا پینا تو میرا ہے نہیں کیونکہ آج بھی میرا روزہ ہے تو آج اس ہفتے کا مطلب میرا لاسٹ روزہ ہے مطلب تین دن میں نے روزہ رکھ لیا اور اچھا لگتا ہے مجھے بہت ہی اور یہ میرا مطلب کا ذا روزہ ہے تو آج میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ میرا انگزائیٹی کیسے کم ہوا پہلے سے کیونکہ پہلے مجھے بہت زیادہ انگزائیٹی ہوتی تھی اور پینک اٹیک بھی ہوتا تھا تو میں نے اس کے لیے بہت تین مہینے جیسے میڈیسن لیا تھا ڈاکٹر کے دکھانے کے بعد تو اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے بولا تھا کہ ریگولر چیکپ پہ رہنے کے لیے انگزائیٹی کے لیے تو میں گئی نہیں اس کے بعد اور جب سے میں نے نماز قرآن کی تلاوت اور تحجد کی نماز نفل روزہ اور پھر ذکر جب سے میں کرتی آئی ہوں تب سے میرا اتنا انگزائیٹی جو ہے وہ بہت ہی کم ہو چکا ہے اور میں مطلب جھوٹ نہیں بول رہی ہوں یہ مطلب میرے دل سے بنا رہی ہوئے میں یہ ویڈیو کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اگر میرے جسے کوئی کو ایسا مطلب پرابلم ہو رہا ہے تو وہ بھی ان کو بھی مطلب میری ویڈیو کے ذریعے ان کو بھی تھوڑا سا ہیلپ ہو جائے کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے ہم اگر ایک دوسرے کو ہیلپ نہ کرے تو یہ مطلب یہ تو اچھا نہیں ہے تو یہی میں بولنا چاہتی ہوگی انگزائیٹی جو پرابلم ہے انگزائیٹی کی جو مطلب ہماری جو مانش سکستیتی ہوتی ہے وہ ہم خود ہی مطلب بنا دیتے ہیں سوچ سوچ کے تو ہمیں ہمارا دماغ کو مطلب شانت رکھنا چاہیے تو شانتی مطلب جو پیس ہے جو شانتی ہے دل کا جو سکون ہے وہ صرف اللہ کا ذکر میں ہی ہے جو بھی مطلب جو بھی کاسٹ کے لوگ ہیں ان کو مطلب اپنے اپنے پریئرز پر دھیان دینا چاہیے میں یہی کہوں گی تو ہمارے اسلامی میں مطلب یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ہم سب کو مطلب مان لینا چاہیے کہ اللہ کے ذکر میں جتنا مطلب سکون ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے کسی اور میں نہیں میں خود یہ مطلب بہت مانتی ہوں ابھی کیونکہ میں نے یہ آزما کے دیکھ لیا ہے تو یہاں پہ میں اپنا ٹوپک تھوڑا سا چینج کر رہی ہوں تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی لڑکی آئی ہے ہمارے گھر پہ رینٹ ہاؤس میں جو رہتے ہیں ان کے مطلب ریلیٹیف ہیں تو یہ پوری ہماری جو آرشی ہے میری جو بڑی دیدی کی چھوٹی بیٹی ہے اس کی جیسی ہی ہے وہ جیسے جیسے کرتی تھی یہ بھی ایسے ہی کر رہی ہے تو اس کو لے کے ہم تھوڑا سا ٹائم سپین کر رہے تھے دوپہر کو ماں بہن اور میں تو بہت ہی پیاری سی لڑکی ہے اور یہ اس نے مطلب کچھ ٹی شیٹ بغیرہ کچھ بھی نہیں لگایا تو بعد میں میری بہن نے ٹی شیٹ ایک منگوا کے اس نے پھر لگا دیا اس کو تو خیر میں یہی بولنا چاہتی تھی کہ جو ہماری جو مانسکس تھی تھی ہے ہماری جو دماغ کی جو شانتی ہے دل کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے اور میں یہ نہیں بول رہی ہوں کی مجھے اتنا زیادہ پتا ہے حدیث کے بارے میں بہت زیادہ پتا ہے مجھے اتنا کچھ ابھی بھی بہت کچھ جاننا ہے مجھے بھی اتنا پتا نہیں ہے لیکن ہاں جتنا مجھے پتا ہے جتنا میں نے مطلب فیل کیا ہے جتنا تک میں نے آزما لیا ہے اتنا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں شام کو پھر سے بارش آگئی بہت زورو کی اور بارش آنے پہ مطلب دل کو اور بھی سکون مل گئے مجھے کیونکہ ایسا ہی لگتا ہے مجھے کیونکہ بارش میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو یہ بارش بلکل اللہ کی رحمت والی ہی بارش تھی تو آپ لوگ دیکھ لیجئے تو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو یہی پہ میں ختم کر رہی ہوں آئے ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیس لائک اور شیئر ضرور کریے اور سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فولو ضرور کر لیجئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ اپنا خیال رکھیں اور ہم سب کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ